بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہگار ٹی وی کی جانب سے تمام سب ہی دیکھنے اور سننے والوں کو یہ ایک سائیڈ میں آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے اس تصویر میں ایک لڑکی ہے جو کہ اگوانیستان سے آئی ہے پاکستان علاج کرانے کے لئے پتھان بھائی جان اور اگوانی بھائی جان اور نوین الحق نے جو حرکت کی تھی ان چھکوں نے اس کی اوپر تو ہم ریاکشن دیتے ہی رہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اگوانی بھائی جان اور پتھان بھائی جان یہ دونوں ہی ان کی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ پاکستان کے اگینسٹ ہوتی ہیں پاکستانیوں کو گالی دیتے ہیں پاکستان کی جتنے بھی مذہب کے لوگ رہنے والے ہیں جتنے بھی زبانوں کے لوگ رہنے والے ہیں ان سب کو گالیاں دیتے ہیں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو سب کو گالیاں دیتے ہیں ساتھ ہمارے جو مذہب کے اوپر بھی یہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں تو یہ آج کی میں صرف ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تم لوگ جو اپنے باپ بھارت کا انڈیا کا جو تلوے چاڑتے ہو ہمیشہ تم لوگ ان کو اپنا باپ مانتے ہو لیکن پاکستان کے ساتھ نفرت کرتے ہو کبھی تم لوگوں نے اچھائی کے لیے کام نہیں کیا ہمیشہ نفرت کے لیے کام کیا مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی تم بھی دوسری کی طرح کام کرتے ہو میں نے کہا بھائی میں اس طرح کے کام نہیں کرتا میں صرف ریٹیلیٹ کرتا ہم پاکستانی جتنے بھی ہیں چاہے وہ پاکستان کی فوج ہو یا پاکستان کی ایک عام سویلین ہو وہ صرف ریٹیلیٹ کرتے ہیں یعنی کہ ان کو جواب دیتے ہیں جب آپ ہمارے ملک کے اوپر گالیاں دو گو بکواس کرو گے گندے الفاظ استعمال کرو گے پاکستانیوں کو ہیرہ منڈی کی پیداوار کہو گے یا ہماری آرمی کو کہو گے تو کیا ہم تمہارے لیے پھول لے کے بیٹھیں گے کہ بھائی تم لوگ ہمیں گالیاں دیتے رہو ہماری فوج کو اور ہمیں ہم چپ بیٹھے رہیں گے اور تمہاری سنتے رہیں گے تو ہم صرف ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں تو جس کو یہ باپ مانتے ہیں تو یہ جو بچی ہے یہ بچی جو ہے نا اس کو بہت گندی بیماری تھی اس کے اوپر بہت سارا پیسہ لگنا تھا تو انہوں نے ریکویسٹ ڈالی کہ انڈیا سے زہر سی بات انہوں نے پہلے چوز انڈیا ہی کرنا تھا کیونکہ تو زہر سی بات ہے یہ لوگ انڈیا کو زیادہ درجی دیتے ہیں تو انہوں نے ریکویسٹ ڈالی انڈیا کو کہ اس بچی کا علاج کرایا جائے تو انہوں نے کتنی رقم مانگی ان سے پینتیس لاکھ روپے رقم مانگی ان سے کہ پینتیس لاکھ روپے دو تو تب ہم آپ کا علاج کریں گے ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے تو اب یہ بیچارے گریب لوگ تھے گریب آدمی ایک لاکھ روپے کبھی نہیں دیکھ سکتا تو پینتیس لاکھ روپے کہاں سے وہ کٹھا کر سکے گا تو پھر اگوانستان کی حکومت سے انہوں نے درخواست کی لیکن وہ بھی کینسل کر دی وہ کینسل کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان سے ریکویسٹ کی تو پاکستان سے جب ریکویسٹ کی تو پاکستان سے یہ بولا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے عمران خان کی حکومت میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بچی کو پاکستان بھی دیں ہم اس کا فری میں علاج کریں گے جہاں پینتیس لاکھ روپے لگنے تھے تو ہم جو ہے نا فری میں علاج کریں گے آپ پاکستان بھی دیں تو یہ بچی آتی ہے پاکستان میں اور عمران خان کی حکومت کے اندر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر نسل ہر مذہب ہر ملک کے ساتھ ایک اچھا تعلقات کرنے کی وہ کوشش میں لگا ہوا ہے عمران خان تو بچی آتی ہے عمران خان جو ہے نا پنجاب کے وزیراعالہ جو عثمان بزدار ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس بچی کا سرکاری سطح پر علاج کروایا جائے تو پینتیس لاکھ کا جہاں علاج ہوتا ہے تو وہ پینتیس لاکھ روپے آپ کو فری میں علاج کیا اس کے بعد جب یہ بچی کا علاج ہو گیا تو اس کے بعد وزیراعالہ پنجاب انہوں نے فوراں اس کے اوپر ایکشن لیا اور پنجاب کے ہسپتال سرکاری میں ان کا علاج کرایا جہاں پینتیس لاکھ روپے کا علاج ہونا تھا وہاں فری میں علاج کرایا پاکستان نے اب پاکستان کی گورنمنٹ میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ کون پے کرتا ہے ٹیکس کون دیتا ہے وہ دیتی ہے پاکستان کی عوام دیتی ہے اب یہ جو علاج ہوا ہے تو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے لیکن ٹیکس کون پے کرتا ہے پاکستان کی عوام پے کرتی ہے اور انہی اگوانیوں نے نمک حرامی میں صرف پھر کہہ رہا ہوں میں نمک حرامیوں کو جواب دیتا ہوں میں کسی بھی سب اگوانیوں کو جواب نہیں دیتا میرا مقصد ہے صرف ان نمک حرامی اگوانیوں کو جواب دینا کہ جو لوگ پاکستان کے اوپر بھوکتے ہیں اپنی گندی سوچ جو ہمارے لوگوں کے اوپر ان کی جو سوچ ہے کہ پاکستان کو گالیاں دینے کی یا جو بھی ان کی سوچ میں ہے تو میرا صرف مقصد ان اگوانی نمک حرامی چھکوں کو جواب دینا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کی عوام نے جو ٹیکس دیا تھا اسی ٹیکس کے ذریعے اس کا علاج ہوا ہے الحمدللہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہ جتنے بھی دنیا میں گریب ہو یا امیر ہو کوئی بھی کسی طرح سے بھی ہو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کل کامل عطا فرمائے اور ایک اچھا میسج ہم نے دیا ہے اگوانیستان کے لئے ہم ہمیشہ ہی چاہے وہ انڈیا ہو یا اگوانیستان ہو ہم ہمیشہ اچھا میسج دیتے ہیں لیکن جب آپ تم لوگ ہمارے پاکستان کے اوپر بھوکو گے تو پھر اس کے لئے پھر ہم اچھا نہیں پھر اس کے بعد ہم ان کی وقات دکھائیں گے کہ تم لوگ کی وقات ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں جو صرف گدار ہوتے ہیں جو نمہ کرام ہوتے ہیں صرف ان کے لئے ہوتے ہیں موسیقی